السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ان خواتینوں حضرات کے لیے زیادہ اہم ہے جن کے بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں مثلا ان کے رشتے میں بندش ہے یہ شادی کے میں پرابلم آرہ ہے اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بجا رہا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پہلے تو آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اکثر اوقات ہوتا ہوں کہ حسد کرنے والے لوگوں سے دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور وہ دوسروں پر جادو تعویزات کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں جیسا کہ کاروبار کی بندش لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ اولاد کی بندش وغیرہ اس کے لیے اس آسان وظیفے کو جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ تمام بندشیوں سے نجات مل جائے گی تو آئیے دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گیارہ دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ہے سورہ مزمل ایک مرتبہ چاروں کل اور آیت الکرسی دونوں گیارہ گیارہ مرتبہ اول اور آخر دروش شریف آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ سب پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیں اور جس پر بندش ہو وہ اس پانی کو اس نیت سے پیئے کہ اس پر جو بھی بندش ہے وہ اللہ اپنے کرم سے ختم فرما دے کچھ پانی بچا لیں اور اس بچے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ مو دھویں انشاءاللہ آپ کو ایک مہینے یا اس سے بھی کم عرصے میں آپ کو اس سے افاقہ ہوگا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ